بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیا حال چال ہیں میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے میں تارک چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل ڈی جی اف لائف سٹاک پندرہ ستمبر دوہزار اکی شام ہے بدھ کا دین ہے آج اور بدھ ملڈی بھی گیا تھے اس کا حال بعد میں سناتا ہوں تو یہ جی آج پہلا دن ہے ماشاءاللہ نئی کھرلی کو دونوں سائیڈوں سے چالو کر دیا گیا تو فلحال ابھی اس کی جو پانی والی ٹینکی ہے وہ گیلی ہے تو پائپ کے ذریعے سے ڈرنکر جو ہیں وہ فل کرتے ہیں ہم یہ دیکھیں ابھی تھوڑی ہی دیر تک انشاءاللہ ان کے جو ڈرنکر ہیں وہ ہو جائیں گے فل ہو جائیں گے پانی سے اور جانور جو ہیں وہ بڑے سکون سے کھا بھی رہے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں یہ چیک کریں جی ماشاءاللہ اللہ پاک نظریں بل سے بچائے اور ساتھ میں یہ چوتھی خورلی تیار ہو رہی ہے یہ دیکھیں وہ بھی ڈرنکروں کے ساتھ ہی ہم کروا رہے ہیں تیار تو چھوٹی سی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں آج صرف آپ کو میں نے خورلی دکھانی تھی اور لڈن منڈی میں آج گیا تھے فیٹننگ کے بچڑوں کے لیے اور کلیم بھائی کے لیے ایک بڑا بچڑا لینا تھا وہ بھی نہیں ملا پوری منڈی میں کچھ چجگہ بچھا ہی نہیں تھا تو اس میں صرف تین بچڑے ملے ہیں فیٹننگ والے یہ چیک کریں ماشاءاللہ یہ دیکھیں پانی پی رہا ہے جنور ابھی پانی آ رہا ہے اور یہ پہلے والی خورلی ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ چیک کریں یہ دیکھیں ماشاءاللہ آج شام تک نئے مہمان آ جائیں گے تین فیٹننگ والے اور تقریباً تین یا چار اور ہمارے رہ گئے ہیں فیٹننگ والے وہ بھی انشاءاللہ اسی ہفتے میں پورے ہو جائیں گے آج مجھے ملے نہیں ورنہ اگر بن جاتے تو ہم سارے پورے کر دیتے اور ایک خورلی وہ دیکھیں یہ ارشد بھائی اس سائیڈ پہ بھی ہیں سورج ہے میرے اس سامنے شاید آپ کو نظر ہی نہ آئے بچھرے تو یہ چیک کریں ماشاءاللہ برحل آج مین یہ ہی تھا میں نے آپ کو دکھانا تھا پانی ابھی آ رہا ہے راستے میں جنور پی رہے ہیں تو ان کو بھرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگ سکتا ہے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی یہ ہے پرانے والی خورلی یہ فیمیل ہے اس کے ایک سائیڈ پہ آگئی ہیں اور یہ والی ہے دوسری سائیڈ پہ جو نہیں چالو ہوئی ہے اس خورلی کا جو درمیان والا حصہ ہے اس کو بھی کافی کھدا رکھا گیا ہے یہ دیکھیں کہ نہ موہ آپس میں نہ ٹکر ایک دوسرے کو لگا سکتے ہیں کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں ہے تو پلائی کے لیے انشاءاللہ بڑا زبردست محول ہم بنائیں گے تو جو بھی دوست انٹرسٹڈ ہیں پلائی کے لیے اپنا بچھڑا پلائی کے لیے دینا چاہتے ہیں دوہزار بائیس کے لیے تو وہ رابطہ کریں آپ کی سکرین کے اوپر نمبر بھی ہے اسی نمبر کے اوپر رابطہ کریں بارہ ہزار پر پر منت ہم چارچ کر رہے ہیں بہترین پلائی ہے بہترین محول ہے پانی سایا ہر چیز الحمدللہ ہمارے پاس پوری ہے تو یہ دیکھیں جو ماشاءاللہ آپ کے سامنے جانور کھا رہے ہیں تسلی سے اور میں آپ کو دکھاتا ہوں جو چوتھی خرلی ہے اور ایک خرلی اور بھی بنے گی یہ چیک کریں یہ پانی جا رہا ہے ابھی یہ ہے اس خرلی کو پانی دینے کے لیے ٹینکی اور یہ میں آپ کو سارا دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ بھی گلی ہے مطلب آج ہی بنا کے گئے ہیں یہ چیک کریں یہ جو بڑی خرلی ہے اس کا پانی یہاں سے کھولیں گے تو اس میں گرے گا اس کو آٹو وال لگا ہوگا آگے سٹوپر اور خرلی کی جو ایک سائیڈ ہے یہ بھلا پائپ اس کو پانی دیے گا بنا کے اور یہ بھلا پائپ دوسری سائیڈ کو کور کرے گا اور جب اس کا لیول پورا ہو جائے گا تو یہ پانی کو آٹومیٹک روکے گا یہ ہو گیا اور اس کے بعد یہ دیکھیں اس کی شکل کچھ اس طرح کی ہے اور یہ جو پائپ آپ کو نیچے نظر آ رہے ہیں وائٹ کلر کے اور وال بھی لگے ہوں میں ان کو یہ صفائی کرنے کے لیے کیونکہ جو ڈرنکر ہم نے بنایا ہے کھولیوں میں ان کی نیچے والی سائیڈ سے جب پانی دیتے ہیں اوپر کو اور سب کو آپ صاف کر کے کپڑے سے یا کسی چیز سے جیسے اس میں سب سے لاسٹ والے میں پانی ڈالیں گے وہ سارا کچھرہ ایک پل میں یہاں سے باہر نکال دے گا تو یہ بہترین سسٹم ہو جائے گا اور یہ چوتھی خرلی تیار ہو رہی ہے ماشاءاللہ یہ چیک کریں یہ بھی آٹو ڈرنکروں کے ساتھ اور اس کی پانی والی خرلی بھی اس کے ساتھ ہی بنے گی ٹینکی جو ہوتی ہے یہ چیک کریں یہ دیکھیں یہ تقریباً تین دن مزید لگیں گے اس کو اور یہ والی جو پانی پلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور ویسے بھی جو ہماری کپیسٹی ہوگی اس شیڈ کی اس میں جتنے جانور بھی ہوں گے وہ سارے آٹومیٹک پانی کے اوپر ہوں گے کسی دوست کو کہنا بھی نہیں پڑے گا جہاں میرے بچھلے کو آپ آٹو پہ کر دیں تاکہ اسے ہر وقت پانی ملے ایسا کوئی سین نہیں ہوگا یہ انٹیم زید آ چکی ہے ان کا فرش لگے گا بھی اس سائیڈ پہ فرش نہیں لگا یہ دیکھیں نیچے یہ والی خورلی تیار کرنے کے بعد اس کا لیول بنے گا دونوں کا تو اس کے بعد جا کے اس کا وہ کریں گے فرش لگائیں گے دونوں ادھر بھی لگ جائے گا اور اس کے اس سائیڈ پہ بھی لگے گا اور اب یہ والی جو سائیڈ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ایک مزید خورلی بنے گی یہ چیک کریں یہ والا جو سینٹر آ گیا ہے یہاں پہ یہاں پہ ایک اور خورلی بنے گی تقریبا پی اتر فٹ لمبی اور ساتھ اس کے پانی والے ٹینکی اس کی الگ ہوگی تو اس کو بھی دونوں سائیڈوں سے فرش اور ڈرنکر ہر چیز اس کی لگے گی تاکہ پانی جو ہے وہ ملے اور یہ چیک کریں یہ دیکھیں یہ بھی تیار ہو رہی ہے ایس ٹینکی دیوچ پانی پایا یہ چالوڑی کی تھی ہے ہاں او دیوچ پاہتا ٹھیک ہے اچھا یہ اندروں گلی ہے یہ بھی گلی ہے اس میں پانی نہیں ڈالا لیکن یہ پائپ کے ذریعے اس کو بھی پمپ سے یہ دیکھیں بلکل فل کر دیا گیا ہے اور یہ بشرے مرشلہ اس سائیڈ پر بھی آ چکے ہیں ان کے نیچے یہ فرش ہے یہ چیک کریں مرشلہ فیڈ ان کو بھی ڈال رہے ہیں یہ دیکھیں جس ڈرنکر کے پاس بھی آپ جائیں گے ہر جگہ پہ پانی ہر جنور کے پاس یہ چیک کریں مرشلہ تو یہ جس سارا سین ہے جو ڈیویلمنٹ ہو رہی ہے وہ آپ کو ساتھ ساتھ دکھا رہا ہوں میں یہ دیکھیں انڈ تک پانی بھی آپ کو ملے گا دیکھنے کو جنور جو ہے وہ لاسٹ پہ بدائے جدھر بھی اس کو پانی ملے گا فیڈ بھی مرشلہ ملے گی اسے خلی فیڈ ملے گی یہ چیک کریں مرشلہ اور یہ جگہ چھت کے لیے چھوڑ دی گئی ہے یہ 105 فٹ لمبی ہے یہ اس سائل پہ ہے اور 14 فٹ چھوڑی ہے اور 14 فٹ وہ گیلری ہے اس کے اوپر بھی چھت آ جائے گی وہ جو سامنے دیوار اور پلر کے سینٹر ہے اس کا بھی بیویت قریب بارہ 14 فٹ ہے اور 14 فٹ یہ ہے تو یہ مرشلہ کافی چھت بن جائے گی ہمارے پاس کپیسٹی پوری ہو جائے گی تو جو نئے مہمان آج آئے ہیں وہ آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ کل کو کیونکہ وہ مغرب کے بعد پہنچیں گے تب تک ویڈیو ہماری بند چکی ہوگی یہ دیکھیں ابھی جیسی یہ کھرلیاں ہماری کمپلیٹ ہوں گی اور یہ سارا نظام مستریوں کا ختم ہوگا تو اس میں جو بڑے جانور ہیں وہ لگ سپیشل پروٹوکول کے جانور الگ اور کوشش کریں گے کہ پٹیلے ان کو الگ کریں اور جو یہ چیک کریں ماشاءاللہ یہ چیک کریں ماشاءاللہ اور یہ ہے ہمارے مستری یہ مستری نہیں ہے یہ ہمارے ڈاکٹر ہے اتنے ہیں تو ڈاکٹر بھی نکھنے نہیں کرتے کتنے ہمارے مستری کرتے ہیں کہ نہیں سار ہاں آج جو ان کے چیف ہے وہ چھوٹی پر ہے ان کے چیف چیف صاحب کدھر گئے اپنے دوا مانگن گئے دربار تھے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ شفیق بھائی اور عرشد بھائی خوب میند کرتے ماشاءاللہ خیال کرتے جنور کا فیڈ کا ہر چیز کا اور یہ اقبال بھائی ہیں اقبال بھائی کیا ڈیل لگ گیا کوئی نہیں ڈیل لگ گیا ڈیل لگ گیا ڈیل لگ ڈیل لگ مزا آ رہا اقبال بھائی ریل لگ کے میک میں سے ریٹائر ہو ہیں اور جیسے وہ ہارن دیتی ہے ویسے کبھی کبھی ہارن بھی دیتے ہیں دوسری سائیڈ یہ دیکھیں یہ بچڑے رہ گئے ہیں جو آٹو ڈرنک پہ نہیں ہمارے جو فیٹ رنگ والے سامنے نظر آ رہے ہیں ان کو آٹو کھرلیاں ہی ان کو بھی ملے گی تو یہ دیکھیں یہ سارے بچڑے جو آئے تھے وہ واپس چلے گئے اپنی اسی سائیڈ پہ اور یہ رہ گئے ہیں کوئی ٹوٹل میرے خیل بیس پچیس جنور ہوں گے جن کو ابھی آٹو نہیں ملا تو انشاءاللہ اللہ خیر رکھے تین دن بعد سارے جنوروں کے لئے پانی جو ہے وہ ہر جگہ میں اس کے بعد کھرلیاں بنانے اور چھت بنانے کا ہمارا منصوبہ ہے وہ اسی جگہ پہ ہے اس چار دیوار نظر آرہی ہے ادھر سے لے سامنے تک اور یہ کافی بڑی جگہ ہے اس میں چھت بھی بنائیں گے اور ہم 2023 کے بچے جو ہیں جنوری میں جنوری ہمارا کوٹا ہوا ہم کربانی سے پہلے پہلے اس کو کمپلیٹ کر لیں گے تو یہ اس سائیڈ پر جو خورلیاں بنیں گی وہ بھی آٹو ڈرنکر کے ساتھ ہی بنے گی آٹو ڈرنکر جو ہے وہ ہر جگہ انشال ہو گا اس کا بہت اسے چار پانی دفعہ پانی نہیں پلائیں گے وہ کھانے چھوڑ دے گا تو اسے پانی پلانے کے لئے کافی زیادہ میند کرنے پڑتی کھول لو کھول کے اس کو دور لے کے جاؤ پھر لے کے آؤ ایک ایک جنور کو یہ بہت زیادہ لیبر بھی اور ٹینشن بھی اور یہ چیک کریں کافی بڑے بڑے ہو گئے کافی پودے ہیں سبو پودے بھی آپ دکھاؤں گے سارے جو ہم نے باہر بھی لگائے ہو ہیں انشاء اللہ سایا دیں گے تو یہ چیک کریں ماشاء اللہ جی یہ دیکھیں جی یہ پانی ماشاء فل ہو گیا اور دوسری سائیڈ پر آپ سے ملاقات کریں گے ویڈیو کی شکل میں تو انشاء اپنا خیار رکھیں ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ